بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کو لانگ مارچ میں شرکت کی کلین چٹ مل گئی ہے کلین چٹ کہاں سے اور کیسے ملی اس پر ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جس کے بعد ہم آپ سے آگے کی بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جی آج کیس کی سماعت ہوئی ہے وہ کیس کون سا تھا وہ چوزری شگر مل کیس ہے جس میں مریم نواز ایکیوز ہیں نیب کی اور ان کی زمانت منظور کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور وہ اس وقت زمانت پر موجود ہیں لیکن اب لاہور ہائی کورٹ میں نیب نے درخواست دائر کی جس میں موقف یہ لیا کہ ان کی جو زمانت تھی اس کو منسوق کیا جائے اور واپس مریم نواز کو جیل میں بھیجوا دیا جائے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سردار محمد سروراز کی سروراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور چھے نکات نیب پروسیکیوٹر کے ایسے تھے کہ جس پہ اس درخواست پہ مریم نواز کو نوٹس ہو گیا کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس درخواست پہ نیب نوٹس کروانے میں کامیاب نہیں ہوگی لیکن چھے انہوں نے ایسے آرگومنٹ کیے جس کو بنیاد بنا کر لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز سے جواب طلب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میری بات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جو قانونی ٹیم ہے جو اس وقت لاہور میں موجود ہے وہ حیران ہے وہ کس بات پہ حیران ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیب پروسیکیوٹر کے آرگومنٹ کی پہلا آرگومنٹ تو جی ان کا نیب پروسیکیوٹر کا یہ تھا کہ مریم نواز اس وقت چہدری شگر مل کیس میں زمانت پر رہا ہے اور یہ ان کی زمانت منظور ہوئی ہے اور اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر زمانت پر ہیں پہلا نکتہ یہ تھا دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ زمانت پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں یہ ان کا دوسرا آرگومنٹ تھا تیسرا آرگومنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو چہدری شگر مل کیس میں ان کے خلاف انکوئری چل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں مختلف کیسز میں انکوئریز چل رہی ہیں تو یہ نیب پروسیکیوٹر نے کورٹ کو تیسرا نکتہ بتایا اس کے بعد جی کورٹ میں انہوں نے بڑا ہی امپورٹن جو پوائنٹ ریز کیا وہ یہ تھا کہ گیارہ سپتمبر دوہزار بیس کو مریم نواز کو نیب لاہور نے سمن کیا کہ آپ آئیں اور آ کر شاملے تفتیش ہو جائیں جو آپ کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں اس کا ریپلائے فائل کریں اس پہ مریم نواز کا کیا موقع ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بلانے کے باوجود مریم نواز تحقیقات میں شامل نہ ہوئی بلکہ پانچوہ جو نکتہ یہ تھا ان کے آرگومنٹ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی ورکرز کے ساتھ مل کے لاہور کا جو نیب آفیس ہے اس پہ حملہ کر دیا یہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا گیا ہے مریم نواز کے اوپر اور جس کے بعد جی کوٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ مریم نواز نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی وہ تعاون کرنے کی پابند ہے اور جب وہ تعاون نہیں کر رہی تو نیب کو اجازت دی جائے کہ ان کو گرفتار ہم کر کے ان کے خلاف تحقیقات کو دوبارہ سے شروع کر سکے جہاں پہ ان کے جیل سے باہر آنے کے بعد سے رکی ہوئی ہیں اس کے بعد جی انہوں نے زمانہ منسوکی کی استدا کی اور یوں لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا اور ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ جواب جمع کروائیں یہ ہوگی جی آج کی ہیرنگ کا احوال لیکن اب ہوا یہ جا رہا تھا کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید شاید کہ نیب کیونکہ اس وقت گئی ہے پندرہ مارچ کو فکس ہوئی ہے سماعت کی اور چھبیس مارچ کو کیونکہ لانگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے اور تیس سپتمبر کو لانگ مارچ نے اسلام آباد پڑھاؤ ڈالنا ہے یہ تین تاریخیں بڑی امپورٹنٹ تھی اب کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید مریم نواز کو پہلے ہی چھبیس مارچ سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا جائے گا لیکن لاہور ہائی کورٹ کے آج کا جو آرڈر ہے اس میں جو تاریخ سامنے آئی ہے وہ آئی ہے چھے اپرل یعنی کہ چھے اپرل تک تو چہدری شگر مل میں ان کی گرفتاری کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سارے امکانات ختم ہو گئے اس میں چھے اپرل تک اب وہ بالکل آزاد شہری کی طرح اس کیس کی حد تک تو بالکل وہ پھر سکتی ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چھے اپرل تک نوٹس کیا ہے اب اس دن نوٹس پہ جواب آئے گا جواب آنے کے بعد اس پہ آرگومنٹس ہوں گے آرگومنٹس ہونے کے بعد اس پہ فیصلہ محفوظ ہوگا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ان کو کلین چٹ ہے کہ اب وہ آرام سے لانگ مارچ میں شرکت کریں گی اب لاہور آئی کورٹ فیصلہ کرے گی چھے اپرل کو جب آرگومنٹ ہوں گے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ان کی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے جیل ہے یا پھر باہر ہے لیکن مریم نواز اس پہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ نیب کرپشن کا ادارہ تھا کرپشن ان سے ختم نہیں ہوئی لیکن نیب گرفتاریاں کروانے کے چکروں میں پھر رہا ہے کہ ریاست مخالف بیانیے پہ اس نے کہا کہ کون سا ہم نے ریاست مخالف بیانیے گیا یا میری سیاسی ایکٹیوٹیز کو روکنا نیب کا اختیار تو نہیں ہے نیب کا کام کا تو کرپشن ہے مجھے بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ شاید وہ اس حد تک تو دروست ہے انہوں نے نیب پہ خوب آج بھڑاس بھی دل کی نکالی اس کے بعد پھر انہوں نے جعوید لطیف صاحب کے سٹیٹمنٹ کو قرار دیا کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا وہ کہتی ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑا اعلان بھی کیا اعلان کیا کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ نہ تو وہ بیرون ملک جانا چاہتی ہیں نہ وہ جائیں گی اور اگر ان کا نام ای سی ایل سے نکال بھی دیا گیا تو وہ پھر بھی نہیں جائیں گی ان کا پاسپورٹ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا پھر بھی نہیں جائیں گی لیکن یہ حرف آخر نہیں ہوتا سیاستدان ہی ہوتے ہیں یوٹن لے لیتے ہیں یہ کہنا بلکل درست نہیں ہوگا کہ ان کو اگر اجازت ملی وہ نہیں جائیں گی وہ جائیں گی میاں صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ وہ ہر صورت کسی صورت باہر نہیں جائیں گے وہ پاکستان میں رہیں گے پاکستان کی جیلوں میں مرنے کو ترجیح دیں گے لیکن وہ باہر نہیں جائیں گے لیکن جب وقت آیا وہ چلے گئے تو یہ تو ہوتی ہیں جی کہنے کی باتیں اور اس پہ یہ چلتا رہتا ہے کہ نہیں جانا یا آنا ہے یہ سیاستدانوں کی باتیں ہوتی ہیں اب آجیں جی نیب کی اوپر اب نیب نے درخواست تو دائر کر دی ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے جو قانونی ٹیم ہے میں نے سوری آپ کو بتانا تھا قانونی ٹیم سے جو میری بات ہوئی ابھی جیسی کیس ختمہ اظہر ہے میں لاہور میں تو ہوں نہیں میرے اپنے سورسز ہیں میں نے ان سے پوچھا اس کے بعد میں نے جو مریم نواز کی قانونی ٹیم ہے ان سے رابطہ کیا تو وہ یہ کہتا ہے جی آج ہمیں کیونکہ نوٹسز ہوئے ہیں اور ابھی جب ہمیں ملیں گے اس کے بعد اس پہ ہم ایک رپلائے تیار کریں گے اس کے بعد ہم چھے اپنرل کو بالکل جواب دیں گے اور ٹکا کے جواب دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو جو نیب نے ہم سے کہا ہم نے وہ ان کو مطمئن کیا جو انہوں نے مانگا وہ ہم نے دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کا کہنا کہ جو اداروں کے خلاف تقریر کریں یہ نیب کا کام نہیں ہے قانونی ٹیم یہ پوائنٹ اٹھانے کے چکر میں بیٹھی ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے لیکن وہ یہ حیران ہے کہ ان پوائنٹ کے اوپر لہور ہائی کورٹ نے ان کو نوٹس کیسے کر دیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو نوٹس نہیں ہوگا بلکہ یہ درخواست ڈسمس ہو جائے گی تو اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ سیریس معاملہ ہے اس کو ایسے نہیں لینا اب پروپر اس پہ ریپلائی تیار کیا جائے گا اور قانونی جو نکات ہیں اس کو دیکھا جائے گا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاؤگ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا یقینا ہمیشہ کی طرح کو پسند آیا ہوگا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ